میری ملت جوانوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے ویسال مقدس تبات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت صدیق اکبر پاک دی بارگے چارلز کر دینے کے ایک پاک صدیق اکبر میں اپنے علاقہ حبشی دیندر اکبر جانا چاہنا ہا حضرت صدیق اکبر پاک نے فرمایا کہ اے بلال میں تنو جان نہیں دینا پاک صدیق اکبر نے بڑی محبت رنگ ویج فرمایا لیکن جناب بلال تزین ویچے گال لائی کہ خورش صدیق اکبر میں اس واسطے روک رہے ہوئے اس واسطے روک رہے ہوئے کہ انہم انہوں ازاد کروایا سیتھ جناب بلال نے فرمایا کہ اے پیارے صدیق اکبر تُس ہی اس واسطے میں روک رہے ہو کہ تُس ہم انہوں ازاد کروایا حضرت صدیق اکبر پاک دی اکھے میں چاہ سو آگئے کہ آپ نے فرمایا بلال رب کعبہ دی قسمیں میں جدو تینو ویخنا وانا کہ حضور دے عشق میرے وجود ویچ زندہ رہندہ کیونکہ احباب زیت شام عشقہ دے امام جو انہوں نے وہ میرا سونا بلال ابشی پاک ہے اوچھ بولو محبتنا سبحان اللہ رب نے قینات دے جتنے شاکان مصطفیٰ علیہ السلام نے انہوں نے جو خیرات عشق دی ملیئے نا وہ جناب بلال پاک دے عشق دی خیرات رب نے عطا فرمائیے حباب زیت شام حضرت پاک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ اجازت بلال تو جانا ہے تو جا حضرت بلال پاک مل کے مدینہ پاک تو سرکات روز انمرت حاضری دے کر رخصت ہوئے آپ ملک ابشاہ اپنی زندگی گزارن لگ گئے لیکن ہونا کی کہ دن بھی روندیاں گزرنا رات بھی روندیاں گزر جانی تو زوجہ مطرمہ نے پچھیا پیارے بلال کی گا لے دن بھی روندے رہن دے ہو گئے اکثر رات نے توڑی اکھا نم رہن دیا نے اکھا تے باز بزرگ فرما دنے کہ نشان پڑ گئے سنس رو رو کے سرکات حجر دے اندر فراک دے اندر درد ویچ رو رو کے اکھا تے حلکے پیگے سیا لیکن میاں صاحب فرما دیں عشق جنہ دی اڈی رچیا پھر نہیں انہیں جانا سونے پامے ملنہ زاران لیکن دن رات اسی طریقے نگزرنے لیکن میرے کریم نبی دے سونے غلام و جڑا جملہ میں جناب نو سمجھانا چاہنا غور فرمایا جے اکرات تا واقعہ در غور دے نال سمات فرمایا جے میرے کریم نبی سونے پاک آقالی صلات و تسلیم دا سونے یارے جنو زمانہ آشقہ دا امام بلال بولدن کہلو سوا سبحان اللہ آپ جناب یہ لیک رات دا میلے آپ دی زوجہ فرما دیا نے آپ جنو لٹن دے رات دا فرما رہے ہیں تے میں جا گری ہیں وہاں آپ سچے کروٹ بدلے نے آہاں نکل جا دیا نے تے اے ہی آواز نہ کڑ رہے ہیں کملی والے اکدوں اپنا دے دارتا فرما رہے ہیں تاکہ میں غریب دے کلی دے وارے نیارے ہو جاوانے حضرات توجہ فرمایا جے آپ دی زوجہ مطرمہ فرما رہے ہیں یہ تر کروٹ بدلیں تے سرکار دا نام لے رہے ہیں وہ تر کروٹ بدلیں تے سرکار دا نام لہ رہے ہیں اس ویلے بیوی کہیں دینے خدا دی قسمیں ہو دنیا والے ہو میں بیکھ رہیاں بلال کروٹ تے بدل رہے ہیں لیکن اکھا آنسوں دے نال پریوں یا نے دے بیلی یا تر توجہ فرمایا جے بلال سرکار روندیاں روندیاں آکھ لگیئے جناب علی مقدر جا گیا ہے مقدر اجدہ جا گیا ہے جدہ ترجمہ میاں محمد بک صاحب نے اپنی زبان دے اندر فرمایا ہے آپ فرما دینے سفنے اندر میں نما ہی ملے آئے تمہیں گلوے چھپا لیاں باواں اے ڈر دی ماری اے اکھنا کھولانا کیدے پھر بچھرنا جاں رات پوے دے بہتر دانوں آتے نید پیاریاں آوے اے درد مدانوں اے ستیں احراتیں یاد سجندی آوے میری ملت جوانوں میری آکھ سرکار دا سونا ملا لیا جنابینی لیٹیوں نے توجہ فرمایا جے یہ ترکر وٹ بدلن تے سرکار دا نام لیا جا رہے آوے ہترات اکھ لکیے مقدر جا گیا وے میرے کریم نبی سرکار دا دہا نصیب ہو گیا وے اے بینی آج جوان بلال نو آکھ کا دا دیدار نصیب ہوئے تے حضرت بلال نے اپنے درد والی ساری کہانیاں سرکار دیبار گئے پیش کرنیاں شروع کر دیتیاں نے کہیں دینے آکھا جی ایک ایک لماں میں توڑی یاد وے تڑپ تڑپ کے گزار رہے ہیں وہاں سونایاں میرا دن میں توڑی یاد ویچ گزر داوے آکھا میری آ رات میں توڑی یاد ویچ گزر دیاں نے جناب بلال اپنی رو داد میرے کریم آکھا نو سنائی جا رہے نے حضرات جدو تھوڑی دیر گزریے تے میرے کریم نبی سرکار نے فرمایا ہو میرا بلال ہمینویں نہ دس دے کہ توں ساریاں آپ پہ سنائی جانیاں نے یا میرے کلمی پوچھیں گا سونے ہاں تسی کی میں آئے ہو وہاں سے بہلے جناب بلال کے دنے ایک عملی والیاں ذرا کرم نوازی کر دے ہو مینویں نہ دس دے آجے آجے غریب خانے تے کہ میں تشریف لے آئے ہو میرے آقا نے فرمایا بلال تُو کی جاننا ہے تُو مدینہ پاک نو چھوڑ کے حبشہ آگیا میں تے تیرے نبی نو پتہ ہی نہیں لگ دا نہیں نہیں سونے اے تے قدے بھی میں نہیں کیا کہ میرے کریم نو پتہ نہیں میرے آقا نے فرمایا پھر تستے سہینا کہ اتنا عرصہ گزر گیا وے تُو قدی اپنے کریم نو ملن واسطے بھی نہیں آیا تے تجھے آتی کر رہیا میں میرے کریم نو پتہ نہیں میرے آقا نے فرمایا چھے تھی آجا میرے روزے انور تے آ کے حاضری دے میرے نل ملقات کرنو آستے آ مسلمانہ خواب مکیے میرے کریم نو غلام جناب علی اٹھے اے تڑپ کے اٹھے نے آپ دی زوجہ کہہ رہی انے کبل حقیقہ لے تیرات روٹ کے بائے گئے ہو آپ نے فرمایا پچھے ہو جا آجے چند لمحے گزرے نے آجے ہونے ہمینوں میرے آقا مل کے گئے نے تے زوجہ کہہ رہی انے سرکار ان کی ارادہ فرمایا جے میرے کریم دا بلال کہیں دا مائی چپ کر جا میں ہونے ارادہ کر لے میں لگتے سفر پنڈ لگا ماں میں تے اپنے آقا دے سونے مدینے جان لگا ماں لگتے جوان حضرہ گھور فرمایا جے اتی رات تکی ہوئے دی رات پچھے دا ویل ہے میرے کریم دا غلام اٹھے ہوئے حضرات میں انہ پندے انہو یہ دسنا چاناوا جیڑے کہیں دینے کے سرکار انہو پتا نہیں چلدا اوے نبی تے مر کے نعوز بلا مٹی جندر مل گئنے میں نا پرے اکی دے والیا ذرا اکل دے نا خن لینا ہوئے سرکار دا نو کر اپنے نبی نواز دے وے میرے کریم مدد نہ کرنا آقا آمن نہ کدے ہو نہیں سگدا آوے کھیا جے سچا شگی کہہ رہے ہوئے فرمایا میں اٹھ کے رات پھنوالیا کہ ہونے ہی جانے سرکار دے روزے تے چھتی دنال میں پہنچنا چاناوا میری ملت جوانوں میری بزرگوں بچے غور فرمایا جے میرے سونے کریم دا نو کر اٹھے ہوئے جناب علی خاردار چھاڑیاں میں چھو گزر دے جا رہے نے اوہ پتھری لے پتھران تو چل کے جا رہے نے کہیں تینہ دی مسافت ہے کر دے ہویا جدو میرے آقا دا بلال مدینے داخل ہویا وے مسلمانہ نماز پڑھ کے میرے کریم دے غلام بیر نکلے نے وقت دے امیر المومنین فاروق اعظم سرکار فرما دین ایسی پیر نکلے ہیں سامنے وکھیت کریم دا بلال کھلو تو یاوے کچھ بولو سبحان اللہ بیٹھ کے در دور نہ باطل کہ کرو محبت نہ کہ کرو سبحان اللہ آپ فرما دین جدو وکھیت ایسی احران ہو گیاں کہ یا رجمتی نہ پاگنیاں گلیاں دے اندر پھر ساڑے کریم دا سونا بلال آگیا مسلمانہ کو شینی نہ لارے کوئی بلال سرکاہ دیت تھا انہوں بوسے دے رہے ہیں وہ محبتان کی تھی ہیں جا رہے ہیں اسوے لے کریم نبی دے سونے عمر نے پوچھے ہیں بلال آج بین تسیہ کینے آقا دے مدینے آگیاں میں یہ عاشق ترجمہ کر دینے بلال کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین میں آج آپ پہ مدینے نہیں آیا رب کا بادی قصہ میں سائنہ نے حکم دیتے تھے تہاں یا ارد مدینے آیاں اچھی بولو سبحان اللہ حضرات آئے نے سرکاہ دی روزے پاکتے حاضری دیتے ہیں ہتھ جوڑ کے عریضے پیش کر رہے ہیں جیدہ ترجمہ عاشق اپنی زبانیں کر رہے ہیں تو شنی ذرا پڑھ لیا جید میرا آگدہ میرا منگتہ میرا غلام آئے میرا آگدہ میرا منگتہ میرا غلام آئے میرا آگدہ میرا منگتہ میرا غلام آئے میرا آگدہ میرا منگتہ میرا آگدہ میرا منگتہ میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیغام آئے اللہ کرے تو آٹی میری حضری ہو جاوے پیغام آجائے مل کے پڑھ لو خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیغام آئے اچھی بول دیو خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیغام آئے غلام میں زہا رہا ہوں میں تو علی کا نو کر ہوں غلام میں زہا رہا ہوں میں تو علی کا نو کر ہوں ہمیشہ پنج تنین سے پت ہی میرے کام آئے مل کے پڑھو ہمیشہ پنج تنین سے پت ہی میرے کام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیغام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیغام آئے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیغام آئے درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا بس تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ بس آقا تیرا ہی نام آئے ملکے قوری کہ لو خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیغام آئے اور میں حاصل ایک کلام شیر عرض کر رہا ہوں بھائی کی حکم پہ غور سے سننا یہ شیر میں دیکھتا ہی رہوں بس آقا تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس آقا تمہارے روزے کو جناب زہار کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے جناب زہار کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے بولو خدا کرے کبھی تیبا سے یہ پیغام آئے میرا غدا میرا مگتا میرا غلام آئے میرا غلام آئے